ہاں دوستو چلیے آج ہم ککر میں یہ ایزی پاسٹا بنانا سیکھتے ہیں دو منٹ میں بن جاتا ہے آپ جھٹپٹ بنا کے کھا سکتے ہیں چلیے آنا بنانا سیکھتے ہیں پہلے میں نے لے لیا ہے پیاز ٹامٹر یہ میں نے سبجی لے لیا ہے سویٹ کون ہریمج لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے میں نے اور یہ دو کپ میکرونی لے لیا ہے میں نے یہ تین لوگوں کے لئے کافی ہے اب ککر میں تھوڑا سا آئل ڈال کے ان سب کو سوتے کر لیں گے تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں پکانا ہے ان کو تیل میں تھوڑا تھوڑا پکانا ہے سبجی کو جیسے کی تھوڑی کرسپی نیسے رہے لاسٹ میں ٹامٹر ڈال دیئے ہم نے اب ان کو اچھے سے چلا لیں گے ہلدی ڈال دی میں نے ایک چمچ ایک چمچ لال مرچ ڈال دیئے ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈال دیئے اور تھوڑا سا گرم مسارہ ڈال کے نمک ڈال دیئے ایک چمچ سب کو اچھے سے چلا لیں گے اور ہم نے جو دو کپ پاس میکرونی لیا وہ ڈالیں گے ہم اب اس کو اچھے سے چلا لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا ہی پانی ڈالیں گے میکرونی کے لیول پر زیادہ نہیں ڈالنے نہیں تو یہ ہمارے گل جائیں گے کھانے میں ٹیسٹ نہیں آئے گا اب اس میں دو یا تین سیٹی لگا لیں گے ہم ککر میں اور یہ دیکھیں بن کے تیار ہو چکا ہے اس پر تھوڑا سا دنیا چھڑک دیئے ہم نے اب ایک بار چلا کے اس کو سرف کریے خود بھی کھائیے اور سب کو کھلائیے اور کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ایزی تھانکیو فور وچنگ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں چینل